بسم اللہ الرحمن الرحیم ے مریم رہاں بہ lorsquڈیو نے ک burialی بیٹی سٹس چلی یا منہ سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ اکھروٹ ہے اور بادام ہے کشمیش ہے اور یہ کھوپڑا ہے اور ساتھ یہاں پہ ہے پستا اور یہ تھوڑی سی الائچی ہے اور یہ کاجو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس چینی ہے سوجی ہے اور گھی ہے اور یہ سوجی اور چینی ہے اگر ہمارے پاس کم پڑھے تو ہم اور ایڈ کر سکتے ہیں آپ اپنے ہی ساتھ سے لے سکتے ہیں سارے انگریڈینز بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم نے اس میں ایک کٹوری کے قریب چینی ایڈ کر دی ہے تو اب ہم جتنی ہم نے چینی لیا اسے ہم ڈبل پانی لیں گے تو ہم یہ دو کٹوری اس میں پانی ایڈ کرنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک کٹوری اور یہ دوسری کٹوری تو یہ دیکھیں ہم نے دو کٹوریوں کے قریب پانی ایڈ کر دیا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں الائچی شیرہ بدلانے کے لیے ہم نے اس میں چینی ایڈ کر دیا اور پانی بھی ایڈ کر دیا اور اس میں ہم نے علائچی بھی ایڈ کر دیا اگر آپ اس میں اچھا سا پیارا سا کلر لانا چاہتے ہیں تو ہم اس میں فود کلر ایڈ کر رہے ہیں یہ بالکل اپشنل ہے ہم اس کو بالکل سلو فلیم cities بنائیں گے تو اب ہم اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں فود کلر تھوڑا سا بس ایڈ کریں گے جتنا ہمیں کلر لانا ہے اتنا ہی بس ایڈ کریں گے تو اب ہم یہ سائی چیزیں ایڈ کر کے تو اب ہم اس کو سلو فلیم پر رکھ دیں گے جب تک کہ ہماری چینی میلٹ نہیں ہوتی بسمی نرح ونرحیم تو اب ہم یہاں پہ پین میں سوجی ایڈ کر رہے ہیں تو سوجی ہم نے ایڈ کر دی ہے اب ہم سوجی کو اچھی طرح سے بھون لیں گے جب تک کہ اس کی پیاری سی خوش بھون آ جائے بسمی نرح ونرحیم تو سوجی کی پیاری سی خوش بھون آ رہی ہے اب ہم اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں گھی آپ اوائل بھی یوز رہ سکتے ہیں اور گھی بھی یوز کر سکتے ہیں بسمی نرح ونرحیم تو اب ہم نے اس میں گھی ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا اور بھونیں گے گھی میں بہت ہی پیاری خوش بھون آتی ہے اس کی جب سوجی بھون رہی ہوتی ہے بسمی نرح ونرحیم تو ہماری سوجی گھی میں اچھی طرح سے بھون چکی ہے اور بہت ہی پیاری سی خوش بھون آ رہی ہے اور یہاں پہ ہماری چاشنی بھی تیار ہو چکی ہے ہلوے میں ایڈ کرنے کے لئے تو اب ہم اس کو آرام آرام سے ہلوے میں ایڈ کریں گے بلکل آرام آرام سے تاکہ اس کی جن سے چھیٹیں آپ پر نہ پریں بسمی نرح ونرحیم تو یہ دیکھیں ہم نے سوجی میں چاشنی کو ایڈ کر دیا ہے تو اب ہم اس میں تھوڑے سے ڈرائی فروٹس ایڈ کرنے لگے ہیں کاجو پیشتہ بادام اور اکھرور تھوڑے تھوڑے سے ایڈ کریں گے اور باقی ہم گارلشنگ کے لئے بچھا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ ہمارا ہلوہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور سوجی بھی پھول چکی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا مزددار سا ہلوہ تیار ہوا ہے اور یہ پک چکا ہے تو اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ہمارا مزددار سا ہلوہ بن کر تیار ہو چکا ہے اور اس پہ سے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے ہم نے اس کو کاجو پیشتہ بادام اور اکھرور سے ڈیکوریٹ کیا اور ساتھ ہو اس سے کشمیش بھی ہے اور یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی مزدے کا ہلوہ ہے جو بھی یہ بنا کر کھائے گا اس کو تو اگلیے ہی چاٹ کے رہ دے گا یہ اتنا مزے کا ہلوہ ہے تو اگر آپ کو میری آج کی مزددار سی ہلوے کی ریسپی پسند آئی ہے تو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ کیسی بنی ہے اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ کریں اور اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور ضرور شیئر کریں یہ مزددار سی ریسپی دعاوں میں یاد رکھے گا اور کہ اللہ حافظ شکریہ 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 شکریہ